دوپہر کی کھانے میں اگر کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو یہ ریسپی ایک بار ٹرائے کر لے بچوں کو تو اتنا بسند آنے والا ہے کہ وہ اس ریسپی کو بار بار بنانے کی فرمائش کریں گے اور آپ بنا بنا کر اپنا دل خوش کرتی رہیں گے سب سے پہلے ہم چار لہسن کے جبے لیں گے اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کر لان مرچ ڈال کر اس کو ہم کوٹیں گے جیسے وہ کوٹ جائے گا ہاف ٹی سپون کے قریب نمک اور ہلدی ڈالنے کے بعد ہم اس کا اچھا سب جو ہے وہ پیس تیار کر لیں گے اور اس کو رکھنیں گے سائٹ پر دوسری دب ہم ایک برطن کے اندر ایک کپ میدہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون لال مرچ نمک اور اس کے علاوہ دھنیا باودر ہلدی اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں زیرہ یہ چھوٹے سے مسالے جات جو ہے وہ ڈالنے کے بعد آپ اس کا جو ہے وہ پانی کے ساتھ اچھا سا ایک گھول تیار کر لیں گے جس طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہے نہ بہت زیادہ گھاڑا ہوگا نہ بہت زیادہ پتلا ہوگا جیسے یہ گھول تیار ہو جے گا تو دوسری دب آپ نے کسی بھی شوپر میں یا پائپنگ بیگ میں اس کو آپ نے ڈال لینا ہے شوپر کا کنارہ اس میں آپ نے ڈال لینا ہے اور پائپنگ بیگ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ نے کچھ اس طریقے سے اس کو بنا کر ریڈی کر لینا ہے دس منٹ کے لیے فریج میں رکھتے ہیں دوسری دب یہ فریج میں ہے تو میں نے کیا کیا کہ تیل کے اندر دو میڈیم سائز کے جو پیاز دینا ان کو اچھے طریقے سے فرائے کرنے لگ گئی اس کے بعد یہ جو میں نے پیسا ہوا مسالہ تا لہسن کے اندر تمام وہ میں نے اس کے اندر ڈال کر اس کے اچھے طریقے سے بھونائی شروع کرتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی لہسن جو ہے وہ پیازوں کے اندر جائے ایک تو زبردست قسم کی خوشبو آئی اور جیسے یہ ہلکے سے پیاز براؤن ہونے لگے تو دو میڈیم سائز کے ٹیماتر میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ٹھیک ہے اب اس میں جو کھڑا رہنے کا بہت زیادہ اندیشہ تھا تو سب سے پہلے میں نے کیا کہ اس کو ہلکا سا فرائے کر لیا تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائیں اب جب یہ نرم ہو جائیں کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ مکسی کے جار میں یا گرائنڈر میں آپ نے اس کو ڈال کر آپ نے اس طریقے سے پیز تیار کر لینا ہے اور آپ نے اس کو تب تک دوننا ہے جب تک اس کا تیل چھوٹنے نہ رکھیں اب آپ سے جیسے عرض کیا کہ میں نے فریج کی اندر جوہے وہ بیسن والا جو مکشر رکھا ہوا تھا تو اس سے پہلے ہم نے جوہے ایک تی سپون جوہے تک کا مسالہ اور جوہے آدھے کپ جوہے میں نے اس میں دہیں ڈال دیا اور ایک تو یہ پیز اچھا سا جوہے وہ کھرینی سا کورما تیار ہو گیا اور تھوڑا سا پانی مزید ڈال کر ہم نے اس کی جوہے وہ گریوی کو پتلا کر لیا پتلا اس لیے کیا کیونکہ میں باقے بتاتے ہوں کہ گاڑھا نہ رکھنے کی ریزن کیا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ہم ڈالیں گے دھیر سارا دھنیا اور دھنیا بھی مکس کر دیں گے یاد رکھے کہ اگر دریوی بہت زیادہ پتلی ہوگی تو کون سو ڈال دیجے گا پھر میں نے فریجر کے اندر جو یہ بیسن رکھا ہوا تھا اس کا کچھ اس طریقے سے جوہے گول گول جیلیبی بنانا شروع کر دینی ہے ٹماتروں کے سالنگ کے اوپر جیلیبیوں کو ہمیشہ تیل میں آپ نے فرائی کرتے ہوئے سنا ہے کبھی سالنگ کے اوپر آپ نے کچھ اس طریقے سے جیلیبیاں بناتے ہوئے دیکھا ہے نہیں نا آپ میرے کہنے پر ایک دفعہ ٹرائے کر لیں اس کے بعد یہ جو چھنی ہوتی ہے نا یہ اس کے اوپر رکھتے ہیں اور اتفاقاً یہ اس کے اوپر بلکل پوری آ دیتی پھر میں نے کیا کیا اس کے اوپر ایک بٹر پیپر رکھا اور بٹر پیپر لگانے کے بعد تھوڑا سا اس کے اوپر تیل لگایا اور اس کو اچھے طریقے سے پھینا لیا اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ جو چھنی تھی نا بلکل اس پین کے بلکل سائز کے کورڈنگ کے اگر آپ کے پاس جو ہے پین بڑا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے جو سمپل اس کے اندر چونکہ اس کی چھوڑی سی ٹاؤویں ہوتی ہیں تو آپ اس میں رکھ کر ڈھک سکتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ تو آپ نے اس کے اوپر تیل لگا دیا دوسری بات باری آتی ہے اس کے اوپر بھی جلیبی بنانے کی تو آپ نے جو ہے اس کو نوزل جو کٹنگ کیا تھا وہ تھوڑا سا موٹا رکھے گا اور بڑی سی جلیبی ہے وہ بناتے چلے جانا ہے جتنا پوسیبل ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب جلیبی سی بن جائے گی اس کے بعد اس کے اوپر ڈھککن رکھ کر تقریباً صرف پانچ سے دس منٹ کا آپ کو ٹائم درکار ہوگا کہ آپ نے اس کو جو ہے اچھے طریقے سے سوفٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو میں نے ڈھک کر رکھ دیا ہے اب صرف پانچ سے دس منٹ بھی نہیں گزرے تو یہ میرے پاس کافی حد تک اوپر سے ہی نظر آرہا تھا کہ یہ بن چکا اب یہ دیکھیں کافی سوکا سوکا آپ کو جلیبیاں کاغس سے اٹھتی بھی یعنی کہ ہلکی اکیسی جو ہے اترتی بھی فیل ہو رہی ٹھیک ہے پہلے آپ نے اس کو اتار کر تھنڈا ضرور کر لینا ٹھیک ہے پھر آپ یہ بس ضروری نہیں کہ اگزیکٹ جس طرح سے یہ جلیبی بنی بھی اسی طرح سے جلیبی بنی ہو اب آپ نے ایک دفعہ جو ہے اس کے اندر چمچ ہلا لینا ہے میں نے اس کے اوپر سے چھانیک کو ہٹا لیا تھا اور میں نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوٹ دی اب یہ دیکھیں تھنڈا ہونے کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اٹلیس اترتے ہوئے پتا چل جاتا ہے کہ کہاں سے چپکا ہوا ہے کہاں سے نہیں چپکا ہوا تو اس کے ساتھ ہی میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آرام سے جو ہے یہ اترنا شروع ہو کے ہمارے لیے اس کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا کہ آپ کے پاس اس کی جو سیمیاں سے بنی ہوئے بلکل جلیبی کی طرح ہوں بلکل میں آپ کو یہ بھی آگے جا کے طریقہ بتاؤں گی کہ اگر آپ جلیبی کی طرح جو ہے سیمیاں سے اس میں رکھنا چاہنے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے تو فائنلی جی میں نے بٹر پیپر کے اوپر سے جو ہے یہ سمام کے تمام بیسن کی جو سیمیاں سے بنائی ہیں وہ میں نے اتار لیئے ہیں اس کے بعد یہ جو چھانی کے اوپر یہ جو میں نے رکھا ہوا تھا تو آرام سے آپ نے اس کو اوپر سے اٹھانا ہے اور ان سیمیوں کو جو ہے جو ہے کہ جتنی سیمیاں ہیں ڈال دی ہیں جب سرونگ کے اس ٹائم پر پانچ سے دس منٹ پہلے ڈال دی لیں اور دھائی گرم کر کر ہم نے کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ سیمیاں تیار کرنا شروع کر دی لیں ٹھیک ہے گول گول سی جو ہے وہ راؤن سی وہ والی جلیبی نہیں ہوتی وہ جو موسکیٹ اور اپلنٹ ہوتی ہے اس طریقے سے اپنے جلیبی بنا لینی ہے اور جب جلیبی سی آپ اس کی طرح سے بنا لیں کہ تو اپنے آرام سے اس کو پلٹ لینا اور پلٹنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو نکال کرو ڈھے ساری سیمیاں بنا لیں کچھ تو آپ تو ویسے چلتے پھر تکھا لیں گے اور کچھ ایسی ہوں گی جو باقی آپ نے ڈالیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سے یہ دیکھیں ہمارے پاس کتنی زبردست گول گول سی جو ہے اس طریقے سے سیمیاں جو ہے وہ تیار ہو چکی ہیں یہ بہت زبردست لگ رہی تھی ایسے جو میں نے بنائی تو ساتھ ساتھ جو بھی آہا رہا تھا وہ تھے رہا تھوڑا اس کو کھا رہا تھا اور انچائی کر رہا تھا آدھی تو میں نے دے دی ان کو کھانے کے لیے اور بکیا کو جو میں نے کیا کیا اس سالن کے اندر ڈالنے کی تیاری کر لیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پتیلا میں نے اس کے اوپر رکھا تھا اس کے اندر کافی حد تک سیمیاں جو میں نے پہلے ڈالیں تھیں وہ رکھتی تھی تو اس سکندر زیادہ چمچ نہ ہلائیں اس کے بعد یہ جو میں نے سیمیاں سی بنائی ہوئی دینا دیکھیں کتنی مزدار اور کلر فل سے نظر آریں توڑے بغیر آپ نے اس سکندر ڈال دینا اور اس کے بعد آپ ڈالنے کا جتنا مرضی آپ چمچ ہلاتے چلے جائیں گے مجال کی یہ جھوٹ جائیں اس کو بنا کر کھانے میں نہ تو روٹی کی ضرورت پیش آنی ہے نہ ہی آپ کو کوئی ایکسٹر چاول بنانے کی ضرورت ہے ہاں اگر آپ کو گریوی ویلچا کے ساتھ چاول بسند ہے تو چاول بنانی جیگا مگر اس کو بناتے ہی روٹی کی بھی چھٹی ہو جانے والی ہے تو امید ہے کہ تھی منفرید سی ریسپی اور بہت آسان اور نذیذ ریسپی پسند آئے گی تو نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ اور ہاں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا